پاون امرت سلوک جو آج ویچار عدین ہے اے پاون سلوک آبی نے سربن کیتا ہے پاون مرے جال لوڑ دے ہو دین گور ند جال نا ہے سدگور نے کرپا کیتی ہے منوک کی جیوندہ سفر انہا سوکھا نہیں ہے جنہیں سنسار دے اندر کوئی سفر دے کر دے منوک او سفر پاہے ہیں اندر سنسارک کسے پرابتی دے لے ہوئے یا پھر دنیاوی ایک تھانت اور دنجھے تھانتے جان دے ہوئے او انہا سوکھا نہیں ہوں دا اندر لی بہت چیزان دی جرورت ہوں دی ہے رستے لیچ او سپینڈے نو تے کرن دے لے او سفر نو پورا کرن دے لے اسے طرح سدگور کے میں نے جڑا آتمت جیوندہ سفر ہے اے سفر بھی سدگور کے میں نے انہا سوکھا نہیں ہے اس سفر نو پورا کرن دے لے ہوئے منکھ نو جرورت ہوں دی ہے پر ایک جرورت پلارتان دی جرورت نہیں ہے جنہیں سنسار دے اندر منکھ پونجی اپنے پلے بن کے لے جائے اس پونجی نال اس مایا نال اس طرح نال چیزاں وستوان خرید دے اندھے نال ٹریول کر دے اپنے جیون نو سوکھا بنا لے دے جے انہیں اپنے جیون دے اندر کسے مقام تے پہنچنے اندھے لیے نو مینٹلی پرپیر ہونا پہن دے او جڑا سفر ہے او پہنگا ایڈوکیشن ہوگے او پہنگا ایک سمیت و بعد جنہوں منکھ دنیا بھی توڑتے اپنے پیچھے والا ادن کر کے غد دے اس رستے دے بچ پڑا دے بچ آنوالیاں مجد دکھتا ہوں انہ لئیوی منکھ اوہو جیاں چیزاں نو بھی حاج دے جنہ چیزاں دے نال اندھا او سفر سوکھا ہو جائے اسے طرح سدگر کے اندھے نے سالے جیون دا آتما کے سفر ہے اندھے بچ بہت ساریاں رکاوٹان ہیں انہ رکاوٹان دا دکھر سدگر نے بانی بچ کی تے پر انہ رکاوٹانو دور کرن دے لئے ایک کوئی چیز ہے سانجی جنہوں کمان دی جرورت ہوں دیے اوہ ہے شبد اوہ ہے سعی رائے اڈوائز اوہ ہے جیون دے اندر اوہ سعی رستہ چوز کرنا پر اے بڑا اوخہ ہوں گے اوخہ اس کر کے ہے کیونکہ جے مارک سعی دسن والا مل جائے تیرے رستہ سوکھا بڑھے تیرے مارک دسن والا ہی سعی نہ نکلے سعی نہ ہوگی تیرے رستہ ہوں نہیں اوخہ ہوں گا گے ایسے کر کے بانی بچ جنہوں گرو دے پرکرم دنگا لائی اوہ تھے صدگر نے دو تراندہ ذکر کی تے بانی کے بچ دیکھو ایک پاسے صدگر پاتشاہ جی بانی بچ شبد کہل دے نہیں پاتشاہ جی دے بچن کسی روج پڑھ دیو مرتویلے بلہاری گر آپ نے دیوہاری صدوار جن مانستے دیوتے کیے کرتنا لاغی وار پاتشاہ کہنے میں اپنے گرو تو صد کے جانا بلہار جانا ایک بار نہیں گرو نانک پتا جی کہنے نے دین بیچ ہزاران لکھا وار قربان جانا کیوں صدگر جی پاتشاہ کہنے نے گرو دے اندر ایک ایبیلیٹی ہے گرو دے اندر ایک سمرتھا ہے گرو کی کرتا ہے جن مانستے دیوتے کیے گرو کو لو ایک سمرتھا ہے گرو سبحہ بدل دا ہے بندے دا گرو کی کرتا ہے منوکھ دا سبحہ بدل دا ہے جیڑا منوکھ آم ایک منوکھتا دے ترہا جو پرمادما نے انہوں جیون دیتا ہے انہوں سے ٹانگ دینا جی ریا سی جن دے جیون دا لکش بن گیا سی کھانا پینا ہسنا سونا وشر گیا ہے مرنا خسم ویسار خواری کی نیترے جیون نہیں رہنا ان گرو نے ایک پڑا دے دیتا ایک سوچ دے دیتا ایک جیون دا لکش دے دیتا ایک مارک دے دیتا انہوں اس طرح سمجھ لو جی دو تانگر نانک پاتشاہ جی جوگ مات دے تار نی لوکان دے کلو گئی نا جوگیاں دے کلو اے جیڑی ستگر پاتشاہ جی دا سفر ہے سنسارک اس ستگر پاتشاہ جی جنہوں آپاں اداسی کے نیا سمیر پر برتے انہ جوگیاں دے نال ہوئی ملاقات تو اس ملاقات دے اندر تُسی جنہی ڈیبیٹس دیکھ دے ہو جنہی ویچار چرچہ دیکھ دے ہو اُس ساری ویچار چرچہ ایسے ڈلتی ہو جیتے جوگی تانگر نانک پاتشاہ جی اے کندے نے بھی تُسی کس کارن اے پیک اداسی تُسی اے پیک کیوں تارم کیتے ہیں کس کارن گرہ تجیو اداسی تُسی اپنا کار کاٹ کیوں چھڑ دیتے ہیں اے سادگر گرنانک بابا جی کندے نے گرمک خوجت پہے اداسی اے سی گرمک خاندی خوج ویچ نکلے ہیں اُنہ دی خوج ویچ نکلے ہیں جنہی نے جیوان دے رہاسنوں سمجھے تے ہم دے نہ جیوان دے رہاسے نہیں ہیں جیڑ آپاں بارو بیکنے جیڑ آپاں سمجھی بیٹھے ہیں دی دنیا دے اندر آئے ہیں چنگا پڑ لکھ جانے ہیں چنگی نوکری کر لینے ہیں چنگی انکم دے سوچ مان جائے ہیں چنگیاں سنسار جیاں سہولتا ہون تے ایک دین اس سنسار تے اور نہ ساریاں سہولتا نوکوگ کے ختم ہو جائیے مر جائیے اے ہے جیوان دا رہاس اے ہے جیوان دے پرابتی گرو گرنان صاحب جی کہنے نے یہ نہیں ہے پاتشاہ کہنے نے یہ اے ہے تے پھر سدگر پاتشاہ جی کہنے نے جیوان پورا نہیں ہے ادو رہ سدگر جی کیوں بار بار بانیوی چچن جوڑ دینے منوکنوں کیوں کیوں بار بار اے چیزیاں یاد کراندے نے بھی تیرے جیون دا منورت کیے تیرے جیون دا این کیے صاحب پاتشاہ جی کہنے نے صرف یہ نہیں ہے ابھی پہیپ راپت مانک دے حریہ صاحب کہنے نے آہ ہے گو بند ملن گو بند کیے پرماتما کیے جا کے سندھ تے بیچھ راتا ہی کہ سندھ لاغ گو بند پرماتما ایک او سطح ہے ایک او طاقت ہے ایک او ارجہ ہے جن دے نل جڑیاں سانوے سمجھائے گی کہ اے جڑا جیون ملے ہے اے جڑی دہات پرماتما نے سانو منوکھا جیون دے روپ وچ دیتی ہے اینی نویکلی کیوں ہے کیوں ہے اینی نویکلی ہے سندھ گر جی نے نا جڑا ذکر آج بانی بچ کیتا ہے نا اس کر کے ارمتہ بچے بچن کہنے کیونکہ پادشاہ جی ایمنا سلوکان دے اندر سانو جیون دے او نقشے دکھان دے او مارک داس دے سندھ گر جی جس مارک پہ چلے سانو اپنے آپ پہ بھی پہچان آدھ بہت اکھا ہے دنیا تک دنیا نو ویکھنا دنیا نو انیلائز کرنا بڑا سکھ ہے کون کی کردہ ہے کنے کردہ ہے کن دی مان سکھتا کی ہے کن دا جیون کی ہے یہ بڑا سکھ ہے سنسار دے اندر پر اپنے آپ نو انیلائز کرنا اپنے آپ نو کھوجنا اپنے آپ نو ویکھنا دنیا دے اندر یہ کوئی آخرہ سم کو کھا ڈیفیکلٹ کام ہے کوئی بندہ یقن کرے تے ہر اوکھے تو کھا کام کر سکتا ہے سنسار دے اندر جیڑا فیزیکلی ہوئے منٹلی ہوئے پر اے جیڑا کا مینہ ان کرنا بڑا اکھا ہے اس کر کے پاگر جی نے بانی مجھے ایک شب داکھے پاگر جی کے اندر کائیوں دیوہ کائیوں دیوال کائیوں جنگم جاتی پاگر جی کے اندر کائیوں ہی دیوہ ہے کائیوں ہی راب ہے کائیوں دیوال کائیوں ہی تارمک اسخان کوئی مندر ہے پاگر جی کے اندر تو باہر مندر دے جانے ہیں جیڑا تارمک اسخان ہے اٹھے جانے ہیں کس لئے جانے ہیں بندہ کے اندر رابنو کھوجن لے جانا ہے تیر پاک پیپا جی کی اندینے تیری کائیں راب ہے تیری کائیں ہی مندر ہے کائیں دیوہ کائیں دیول کائیں جنگم جاتی بابا جی کہ اندینے کےڑے بار مکھی جیڑے تارمت اداسیاں دے فلسپے میں اداس ہو کے جنگلان دے اندر پڑکنا بابا جی کہ اندینے وہ تیری اندر ہی ہے کائیں جنگم جاتی کائیں توپ دیپ نہیں بیدا بندے نے توک بتیز لگائی دیوے جگائے آرتی کیتی بھابا جی کہ انجھ نے سارا کجھ تیری کائیں ہی ہیں کائیں توک دیپ نے بیدہ کائیں کھو جو پاتی کائیں بہو کھنڈ کھو جتے نم ند پائی جو برہمنڈے سوئی پنڈے تیان رکھنا سادگر کے انجھ نے شریر برہمنڈ ہے انہاں وشال ہے جنہاں بار مکھی دیکھ کے رہاست دنیا دے اندر بڑے حیران ہونے آنا تُسی اپنے ایک سادارنجہ جیون جی رہے ہیں جنہاں اندر سادے جیون دا لکش کی ہے اٹھنا سوئے رہے تھوڑی بہتی ایکسرسائز کرنی دیکھ فاش کرنا اپنے کامتیں جانا دپیر جی روٹی کھا لینے پھر رات نوہ کے کھا کے پھر سو جانا یہ جیون ہے سادگر جی کے انجھ نے یہ جیون دا ایک انش بھی نہیں ہے جنہاں تُو اپنے جیون بھی جی رہے ہیں جنہاں اصل گال ہے نا گردے پتا جی کہ انجھ نے وہ اینی دھنگی ہے جنہیں بندہ کوئی سمندر دی گہرائی بھی تی جاندہ ہے نا جنہاں تھلے دھنگا اتردہ جاندہ ہے جنہاں تھلے جاندہ جائے گا انہوں انہوں سنسار اس سمندر دے اندر بڑا رہاست سمجھ بھی چاہے گا تے بڑی حیرامی ہوئے گی واقعی کا کمال ہے جنہاں سمندر باری طور تے بڑا شانت جہاں نظر آ رہے ہیں صرف پانی پانی دے سرے انہوں دے گہرائی بھی چھے نا کجھ بھی ہو سکت ہے انہوں دے اندر نا کجھ بھی ہو سکت ہے سادگر کے انجھ نے یہ صرف سمندر دے اندر نہیں ہے گردے پتا کے انجھ نے یہ تیرے اندر بھی ہے تیاندے نا سمندر بارو شانت ہے نا پانی لگ رہے ہیں بندے بھی بارو بوڈیتوں کی نظر آ رہے ہیں دو اکھاں میں کان میں ناک ہے شرید ہے پیر میں ہاتھ میں بندہ مو کر رہے ہیں کم کر رہے ہیں دوڑتا پجدہ نظر آ رہے ہیں باری تو یہ نظر آ رہے ہیں انہوں سادگر کے انجھ نے جنہ اندر گہرائی بھی چھے جائیں گا جنہ انہوں دے لی سادگر پاتشاہ جنہیں سانو بانی بھی چاکے ہیں سمروں سمر سمر سکھ پاموں سادگر کے انجھ نے انہوں دے لی تیرنوں بڑی اکاغرتہ دے نال اپنے انترات میں بچے تک کے تیرنوں نو یاد کرنا پہے گا تیرنوں دے گناہ نال جھڑنا پہے گا جنہوں جھڑیں گا سادگر کے انجھ نے پھر جو برہ مندے سوئی پنڈے جو خو جائے سو پاوے ارہاس ہے انہوں سادگر جیہویں نہیں بانی بچے کے انجھ بھی پاتشاہ کے انجھ نے رسنا گن گو پال ند گاین گا راب دے گن پھر رسنا نے گوا آکھیا بھی رب جی جی میں گاماں جی تکی ہو جائے گا صدگر پاتشاہ جی کہنے نے پھر تیرے اندر جیڑی چیز پیپا ہوئے گی نا پہ ایک باروں بزاروں نہیں خریدیاں جانے ہیں صدگر پاتشاہ جی کہنے نے نہ شانتی تو باروں خرید سکنے نہ تو رہاس باروں خرید سکنے نہ تو سہج باروں خرید سکنے کوئی دنیا دا بزار نہیں جت ہو جائیے تیا کہیں بھی میں بڑا آشانتہ میں شانتی دے دیو میرا مانٹے گا جائے بڑے دنیا دے اندر بزار میں جتے جا کے آکھیے بھی نہیں میرے اندر سہج نہیں ہے کرپا کر کے میں سہج مل جائے میں آتمک اڈولتا مل جائے بڑے بزار میں دنیا دے اندر جتے جائیے تے پچھ یہ بھی سانو آناند دے دیو دنیا دے لوگ کہنگے بزاران دے بچوں گرمی ہیں تے بچن لی ایسی مل جائے گا چنگا پوجن کھانا ہے پدارک مل جانگے جے سنسار دیاں سہولتاں چاہی دیاں نہیں میرے جانگیاں تیری بوڈی نو ریلیکس ملے گا سوک ملے گا صدگر جی کہے اندر بوڈی نو سوک نہیں چاہی دا بوڈی نو جدو منٹلی تو سوستہ بھی تٹیک جائیں گا پھر تے پاتشاہ کہ اندر اصار تپندہ تیس لگے ہر نانہ جنہ پاس پھر تتی تبیوی تاننو دکھی نہیں کر دی پھر چرکھڑی جڑی ہے نا اوہ شریر دے دو پھاڑ کر سک دیے اور اوہ من دے دو پھاڑ نہیں کر سک دی تیہاں دے نا ایک جڑی عوستہ جنہوں صدگر جی بانی بھی چاہتی بیان کر رہے ہیں گردے پتا جی کہے اندر امی تنو دسان تنو ایک چیز چاہی دیا گرو دے چرنا بیچوں صدگروں کیڑی پاتشاہ کہ اندر امی گر نید جال کیڑا جال گر نید جال گرو دے کلو جڑا نام دا جال ہے پاتشاہ کہ اندر ایس جال نو گرو دے کلو پرابت کر اپا صدگر دی گود بھی چاہے ہیں گرو گرنس ہے پاتشاہ جی پہلی جال کے شان نو اے سمجھنا چاہی دے بھی دیکھو جتے تسی جان دے ہو جس تھاں تے جان دے ہو کوئی مندر جان دے ہو اوہ تے مورتی ہے اوہ مورتی دے سامنے اپنی نشتہ رکھ دے کوئی نہ کوئی جڑا چڑھا لے کے جان دے ہو چڑھا دے اندر اگے راکھ دے انہوں متھا ٹیک دے آ جان دے کیونکہ اوہ تے ہے ہی اس تو اگے اور کچھ نہیں صدگر نے کیوں بانی بھی چاہ کیا پاتشاہ کہ اندر نے جے گل گیان دی کریے بابا قبیر صاحب جی کہ اندر نے نہ اس مورت نے تے نو کچھ بولنا ہے نہ اندر کلو تے کچھ لے سکنا ہے صدگر کے اندر نے تے تے جنے گیا تووں میں آ گیا دے ہو ایتھے صدگر نے ایک میتھڑ دیتا ہے ایک ایک وچار دیتی ہے صدگر نے پوچھا داتار پتا جی میں گردوارے آیا تو کیوں آیا صدگر پاتشاہ کہ اندر نے ایتھے تو اس کر کے آیا گرو دوارے ہوئے سو جی پائے سی ایتھے تو سو جی لین آیا ہے صدگر جیوں کیوں میں ملے گی داتار پتا کے اندر نے ملے گی کہ اندر شبد نو کھوجیا شبد نل جڑیا ماف کرنا ساری زندگی ساری بیٹی تو جاندی ہے میں بڑا حیران ہونا دیکھ کے اندر وچھ حیرانی اس کر کے آیا کیونکہ میں جنہیں اپنی گل کر آہتے ہیں میں اس کر کے حیران ہو رہا کیونکہ میں تھوڑا گرو نال باری توڑتے جڑ گیا میں باری توڑتے شگل کر رہے ہیں باری توڑتے جڑ گیا گربانی تھوڑی بہتی پڑھنے لاجبے ہیں اس کر کے منہوں حیرانی ہوں دیئے اسی ساری زندگی ایسے طرح نگا آدیتی ہے آئے گروہ دے دارتے مطحہ ٹے کے آ اے لیکھیا بھی لنگر کس دن ہے تیڑے راگی میں آنا ہے شریر نال جوڑ گے نا باری توڑ گے شرد نالتے نہیں نا جڑے تیان دینا حالت اسی آج اے بنا دیتی ہے کہ سانو اے پتہ لگنا چاہی دائے کہ جیڑا جو گروہ کار بچ کیرتن کرنے والا آیا ہے اے کون ہے جیڑا کیرتن کرنے والا آیا ہے جنہوں میں سننا چاہنا جیتے ہو آیا ہے جنہوں میں ٹی وی بچ ویکھنا آیا جنہوں میں کیسٹاں سننا آیا جنہوں میں یوٹیوب تے دیکھنا پھر تے میں چلا جا ہوں گا تیجے گروہ کاردہ لوکل کیرتنیاں پاو سادہ حضوری راگی کیرتن کرنے والا پھر میں نہیں جا سکتا کارکا جوگی جوگڑا بارکا جوگی صد پر گالے ہیں جی سن لیے انہ دی بھی سن لیے معاف کرنا چلو چنگی گال ہے آج آئیے پر کاٹ تو کاٹ سنیے تے سہی نا کسے بھی تے سنیے گالے اے بھی انہ 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 پسارہ کرن دے باد بھی جے ملے آئی کچھ نہیں جے ساری زندگی میں انہوں اے ہی نہیں پتا لگا بھی مول منتر دے یہ ارث کی نہیں معاف کرنا یہ حقیقت ہے ساڑی سارے آنگو ہزارہ دی پیڑ ہوئے نا گردوارے ہزارہ دی پیڑ دے بچو سات نام شبد دے ارث پوچھ لوگو میں دعویٰ کرنا اسی پرسینٹ لوگانوں نہیں پتا ہوئے دہ بھی سات نام دار کیلئے انہوں کی کہو گے فیلیر ہے نا ساڑا بڑا بڑائی کیونکہ گرو گرنس گرو نے تے بار مورت نال تھوڑا جوڑے ہیں گرو نے تے شبد نال جوڑے ہیں تے گرو نانک سہد جی آج گالوی یہی کار رہے ہیں پاتشاہ کندھنے اگن مرے ہیں ساڑ کندھنے تیرے اندر ایک اگن ہے وہ مر جائے گی کیڑی اگن ویسے تے ساڑے سارے آن دے اندر آگ گئے جنہوں سینٹیفک طور تے کہندے نے میڈیکل لائن وچ کہندے نے جٹھر اگن جٹھر اگن ساڑے شریر دے اندر دا تیمپریچر ہے وہ جنہ سکھانے ہیں وہ اندر گلد ہے اندر نال کسے بندے دے اندر دا تیمپریچر وگڑ جائے تے انہوں پروبلم ہوندی ہے پھر شریرک طور تے بیماریاں ساڑے اندر ایک اگن ہے یہ تے سارے آن دے اندر ہے پھر پاتشاہ جی کہندے نے ایک آگ ہو رہے تیرے اندر جس آگ نو تے نو مارنا پہے گا او کھڑی آگ ہے اندہ ذکر سادگر جی بانی مچ بڑیاں تھاواتے کر دیں سادگر جی انہوں کہندے نے ترشنا دی آگ تیاندے نا ترشنا کیے ترشنا دا ارث کیے ہور ہور دی لالسا تیاندے نا کیے لالسا گلت ہے جن میں آکھاں بھی ہور ہور دی لالسا کیے لالسا گلت ہے ہور ہور دی لالسا گلت کی دوں ہیں گربانی دیکھ بچن بڑا پیار ہے گردے پیتا جی کہندے نے ترشنا ورلے کی ہی بوجی ہے سادگر جی کہندے نے جیڑی ترشنا دی آگ دی نا ایک اسے ورلے بندے دی اندروں شانت ہوئی ہے بوجی نا مطلب ہوتا ہے شانت ہونا سادگر کینا دی شانت ہوئی ہے پاٹشاہ کیندے نے ترشنا ورلے کی ہی بوجی ہے داتار پیتا کیندے نے کوٹ جوڑے کروڑا جوڑ لے کوٹ جوڑے پاٹشاہ کیندے نے کروڑا جوڑے من نہ ہو رے من ٹکیا نہیں کوٹ جوڑے لاکھ کروڑے من نہ ہو رے پرہ پرہ کوہی لو جیئے سادگر کیندے نے نہ جوڑ لیا کروڑا جوڑ لے لکھاں جوڑ لے پر ماں نجے بھی نہیں ٹکڑا ماں نجے بھی کہنے دا ہور ہور چائید ہے تیاندے نا جے باری توڑتے اسی سارے اس چیز نو سمجھئے دیکھو میں بڑی بڑی بینتی کارناو نا سانو بڑی گہرائی دے نال نا بڑی گہرائی نال گرو نانک پاتشاہ جی دے جیون نو پڑنا چاہی دے بڑی گہرائی نال تو ہنو ایک بڑی بڑی پریرنا آپ تو ہی مل جان دی ہے بھی گرو نانک پاتشاہ جی دیکھو سنسارک طور تے ہر ماں باپ دی لال سان دی ہے انہاں با بچہ وڈا ہو کے چنگی جنگہ تے نوکری کرے چنگہ کمائے پر جدو تُسی گرو نانک سہیب جی دا جیون دیکھ دیو نا تو آنو بلکل اس تو بھی پریت نظر آئے گا ایسا نہیں ہے گرو نانک پاتشاہ جی دیکھ دے میں میرے کارویچ ساریاں چیزیاں دی سہولت ہے گرو نانک پاتشاہ جی نے دیکھیا میڑے تو جی دو دیکھیا تے سدگر پاتشاہ جی نے اپنی اس اینرزی نو پدار تھا دے وچلان دی بجائے سدگر نے اپنی اس اینرزی نو پرماتما دے نام نو سنسار تک پونچان دے وچلائے تو آڑے اندر اینرزی ہے ارجہ ہے انہوں تُسی کسی پاس یہ بھی لاسک دے انہوں سدگر جی نے کیوں کیا جی دو آپ امرتویلے اٹھنے ہیں جی دو رات نو ستے جی دو فون بھی بینٹری جی ڈیڈ ہو جائے جی دو ختم ہو جاندی ہے پھر انہوں چارج کری گئے جی دو چارج ہو جاندی ہے پھر اپنے آکھ انہوں سارا کچھ تو آڑے اندر صاف نظر آنا شروع ہو جاند ہے دس بار شروع ہو جاند ہے رات ستے بینٹری ڈیڈ سی سویرے اٹھے اٹھے کدام بندہ چارج ہو گیا اور جا آگی نا سدگر نے آکھا انہوں پانچ بانیاں پاڑے یہ تیرے اندر اے جڑی ارجا تی نو امرتویلے ملی ہے نا سدگر کے انہوں نے اٹھے تی بانی پاڑے تیرے سدگر کے انہوں نے انہوں نے انہوں نے اندروں تو جو کچھ کٹھا کریں گا انہوں سارا دن اپنے تی اپلائی کر تیرے جو شام انہوں نے آئے کر سدگر پاتشاہ کے انہوں نے پھر دوبارہ گربانی نل جوڑے پھر اپنے اندر ایک انرجی تی نو تی نو دین دے لے سدگر نے خوراک دیتی ہے ساڑی آتما بھی تیرے ماف کرنا ایسے کر کے پاتشاہ جی کہ انہوں نے جب بار ہی توڑ تے پاج دوڑ رہی کرشنا ایسے وستہ دا نام ہے ساری زندگی بار پدار تھا پھر سدگر کے انہوں نے جیڑی رابنے دے دیتی ہے شریر دیتا ہے انہوں نے اٹھے کام ساری زندگی ہی نہیں کیتا جرورت سے جنہ بار کرم کرنے ہیں انہوں نے انہوں نے تی بھی تیان دینا چاہیے انہوں نے انہوں نے تی بھی سانوں خود کرنی چاہیے دی گردے پتا جیسے کر کے کہہ رہے ہیں اگن مرے ہیں سدگر کے انہوں نے تی نو اپنے اندر دی اگ مارنی پائے گی پریشنہ نو ختم کرنا پہے گا بجانہ پہے گے انہوں انہوں شانت کرنا پہے گا سدگر ہوئے گی کہ میں پاتشاہ کے انہوں نے جال لور لہو انہوں نے لیے تی نو ایک جال چاہیے دے جنہیں آگا لگی ہوئے انہوں نے تی پانی پا دیو بوجھ جان دیئے نا سدگر کے انہوں نے جیڑی تیرے اندر آگے نا انہوں نے لیے تی نو پانی چاہیے دے سدگر جی کےڑا پانی پادشاہ کے اندھے نے وین گور ند جال نہ ہے یہ جیڑا جال ہے یہ جیڑا پانی ہے صدگر کے اندھے نے تینوں گرو تو بنا نہیں ملے گا شبد سمجھنا صدگر جی کنے سر کا انگنال سانو بیان کر دینے پادشاہ کے اندھے نے آگ مارنی ہے تو اپنے اندروں پر آگ مارنگا میتھڑ تے ہی ہے نا بھی انہوں بجھاؤ پانی پا کے صدگر کے اندھے نے پانی نہیں اندھے پا کے انہوں بجھانا پہے گا پر وہ پانی کھیڑ ہے پادشاہ کے اندھے نے اوہ پانی اب بار مکھی پانی نل نہیں آگ بجھے گی یہ تے پنڈے تے پہے گا پنڈے تو فسل کے تھلے لطار پتا کے اندھے نے اندھے لی تینوں ایک آگ کیونکہ اے جڑی ترشنا دی آگ گیا ہے اے پنڈے تے بار نہیں بل دی پہی اے صورت بچ بل دی پہی ہے تے انہوں بجھان دے لی صدگر کے اندھے نے تینوں نام دا جال چاہی دے اوہ جال ملے گا تے تو صدگر کے اندھے نے اوہ جال ملنا ہے تے انہوں گرو دے کرو صدگر جی گرو کرو جال مل جائے پادشاہ کے اندھے نے پھر اس جال دے نال اے آگ بجھ جان دی ہے شانت ہو جان دی ہے تے انہوں ڈے نا اس آگ نو شانت کرن دے لی نام نام نے کی کیتا نام نسانو اوہ اس ترشنا دی ایک جڑی پروپر ڈیفینیشن ہے نا اوہ سمجھا دیتی یہ تو تو اسی شریر آگ دے اندھر پہلا شبد پڑھ دیو نا اوہ تھے صدگر گر نانک پادشاہ جی نے بڑے پیارے بچناکے نے صدگر کے اندھے نے ایک سکھ دے کرو ہر ایک چیز جو بے موٹی تا منگ درو شرے رتنی کا ہوئی جڑاؤں کسور کنگو اگر چندن لیپ آوے چاہو ایک گل کہہ دیتی مات دیکھ پولا وشرہ تیرا چتنا آوے ہن کی کیتا ہے اس جالنے اس جالنے اندھر ایک سمجھ پیدا کر دیتی بھی منا اینا بھی خوار نہ ہو بار دیکھ اینا بھی بار نہ پاج جنہوں صدگر نے مانی ویچاکے نا گروہ اندھے پادشاہ جی نے صدگر کے اندھے رات کارن تا سنچی ہے پل کے چلن ہوئے صدگر کے اندھے ساری رات جندگی ایک رات ہے نا رات ساری تانکٹھا کردہ رہا کی سوچیا بھی امرتویلے پاک جنہوں سما میرا کمان دا جب ایک عمر لنگ جائگی نا ساٹھ سال پہر سال پھر رامنال بیٹھ کے کھا مانگا صدگر کے اندھے جنہوں سرے روئی پل کے چلن ہوئے پھر لو صدہ آگیا چلن دا صدگر کے اندھے ایسا نہ ہوئے ترشنا اندھوں مار کی میں جال دے نا تے جنہیں مری تے پاتشاہ کے اندھے پھر جنم مرے پرما ہی ہے پھر جنم مرندے گیڑ وچ پہ آ رہیں گا جنم مرن کی ہے صدگر کے اندھے اندھے جنی پاج دوڑ ہے نا بار مکھی اے جنم مرنے اے بندے نو ٹکر نہیں دین دی اندھے اس جنم مرنے صدگر کے اندھے پرما ہی ہے جے لکھ کرم کمائے پہ ہمیں تو لکھا ہی کرم کمارے ہیں لکھا ہی پر وہ لکھا کرم تیرے صدگر کے اندھے تیرے جنم مرن نال سیمت نہیں صرف ہو کدھی جام گیا کچھ مل گیا خوش ہو گیا جام گیا کچھ اتھو نکل گیا پھر دکھی ہو گیا رون لگ پہ مر گیا صدگر کے اندھے جنم مرن بھی چپیا ہویا ہے لکھا کرم کی پہ پر جنم مرن بھی چپیا ہویا ہے جام جاگات نہ لگ گئی صدگر کے اندھے جنم مرن نا جنہیں ٹیکس لیا جاندہ ہے سارے آپ پہ جننے میں ہیں ایک لیمٹ ہے کمائی دی سال و چیستو زیادہ کمان دے ہو تو انہوں ٹیکس دینا پہنا ہے پرانے سمیچ جاگات کر لیا جاندہ ہے انہوں صدگر کے اندھے جنم مرن نا یہ بھی سارے اندھروں جاگات لین دینے کر لین دینے جے اسی پرماعتما دے نام نال انہوں جمان جیت لیا واسنے چکار لیا تو صدگر کے اندھے پھر کی ہوئے گا جام جاگات نہ لگ گئی پھر اندھر ٹیکس نہیں لانگے لکٹن گے نہیں تیرے کارن ہو صدگر کے اندھے جے چلے ہے صدگر پائے پر اندھے لی تینو صدگر دے پائے حکم بیچے چلنا پہے گا کہ صدگر جی میں حکم بیچے چلے آتے پاتشاہ کے اندھے نانک نرمل امر پد نانک جی تینو ایک نرمل اوستح ملے گی اوچھی اوستح نرمل دا مطلب ہوند ہے پویتر پویتر دا مطلب ہوند ہے تو mentally ایک ایسی اوستحہ بچ پہنچ جائیں گا جتھے سارا ہی پویتر ہی پویتر ہے جتھے مارا کچھ بھی نہیں ہے تو سی گرنانک شاہب جنہوں دیکھو پاتشاہ جی دنگاہ بچ کون مارا ہے کوئی بھی نہیں ہے گا صدگر جتھے جاندے نے تو ہمیں کوئی کنہ درجے کا نیمے جیون والا ہے صدگر ہوندے کلو بھی کھلو کہ نرمل پاونا دے نال بچن کہن دے نہیں گرنانک شاہب جی دے کئے ہوئے بچنوں دے تے ناصر کر دے نہیں اندھا اندر بھی نرمل ہو جاندے صدگر کہن دے جتھے اے نرمل اوستحہ لوڑنا ہے نا کہ صدگر جی کہن دے نانک نرمل امر پد گر ہار ملے ملائے صدگر کہن دے کڑی ہے گرو گرو کی کر دے پرماتمہ دنال ملا دن دے جدو پرماتمہ نال مل گئے صدگر کہن دے اے اگن اندرو مر جائے گی اے اگن مرے گی تے داتار پتا کہن دے تنوں جیوندہ فلسپا سمجھ آجے گا تیری باری پاجدور ختم ہو جائے گی پھر صدگر کہن دے تیرے جیوندے اندر ٹھہراؤ آئے گا شانتی آئے گی اکاگرتہ آئے گی پادشاہ کہن دے تنوں اندرو انہا نرملتے ہوڑا ہو جائیں گا صدگر کہن دے پھر تنوں لگے گا سارا برہمانڈ جیڈ ہے نا اے ساچوچ کرتے پرماتمہ نال کار ہے صدگر پا کرن ان آمرت بچنا نوسم جندی دا